بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بیلکم ٹیم ادوکاس آٹومیشن ڈیسک ویورز آج ویکن پی ایل سی کا لیسن ٹو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ویکن پی ایل سی جو ہے اس کو ہم سوفٹر کے ساتھ کس طرح سے کمینیکٹ کرواتے ہیں اور اس کے لیے کون سی پروگرامنگ کیبل جو ہے وہ یوز ہوتی ہے تو بڑا ہی آسان ہے اور بڑا ہی سیمپل میتھڈ ہے اس کا جس طرح میں نے لاس ٹائم اس کو جو ہے میٹر گوشی کے ساتھ اس کا کمپیریزن بنایا تھا تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو اس کی جو پروگرامنگ کیبل ہے اور سوفٹر سے کمینیکٹ کرانے کا جو طریقہ ہے وہ بتاؤں گا اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ اسے سوفٹر کون سا کمینیکٹ کروانے کے لیے چاہیے تو یہ دیکھیں جی بڑی سیمپل سی کیبل اسے چاہیے یعنی ہماری عام جو گھروں میں یوز ہوتی ہے موبائل کو چارج کرنے کے لیے کیبل تو وہی کیبل اس کی پروگرامنگ کے لیے یوز ہو جاتی ہے یہ والی ہمارے جو سائٹ ہے اس کو ہم لگائیں گے لپ ٹاپ کے اندر اور یہ جو ہے یہ پی لسی پہ لگ جائے گی یہ دیکھیں جی یہ پی لسی کی پورٹ ہے جہاں پہ ہم نے پروگرامنگ کیبل اس کو لگانی ہے اور یہ دیکھیں یہ جی یہ پروگرامنگ کیبل جو ہے وہ اسے لگ چکی ہے اور یہ اس کا بٹن ہے سٹاپ اور رن کا یعنی جب آپ نے اس کو پروگرام لوڈ کرنا ہے تو سٹاپ اور رن کا جو بٹن ہے اس کو آن آف کر لینا یعنی سٹاپ کر کے پروگرام لوڈ کرتے ہیں اب دوبارہ پروگرام لوڈ ہونے کے بعد اس کو رن پہ لے جاتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہی میں اس کو رن پہ کرتا ہوں تو اس کی جو سٹیٹ ہے وہ بھی چینج ہوتی ہے انڈیکیشن یہاں پہ آن ہو جاتی ہے اس کو آف کرتا ہوں تو یہ جہاں سے سٹاپ ہو جاتی ہے یہ رن وال انڈیکیشن بند ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس کو ہم اس کی پروگرامنگ کیبل لگائیں گے اس کے بعد ہم لیپ ٹاپ کے اندر اس کا سوفٹر کھول کے اسے جو ہے وہ سوفٹر کے ساتھ کمیونکیٹ کروائیں گے تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو لیپ ٹاپ پہ اس کا سوفٹر کھول کے اس کا انٹرڈکشن دیتا ہوں اور ساتھ میں میں آپ کو اس کا جو کمیونکیشن کرنے کا میتھڈ ہے وہ سمجھاتا ہوں تو جی بیورز یہ ہمارے پاس جو ہے ویکن پی ایل سی کا سوفٹر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جس پہ کوئی لکھا ہوا ہے ویکن پی ایل سی ایڈیٹر تو اس کو اوپن کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد تو یہ جو ہے سوفٹر ہمارا اوپن ہو رہا ہے جہاں پہ لکھا ہو گا ہے ڈبلی او یعنی یہ ویکن کا جو ہے وہ بیسکلی اس کا جو اپنا کہہ لیں کہ سٹیکر ہے یہ سلوگن ہے جس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ نیو پہ جانے نیو پہ جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ پی ایل سی 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 لیکٹ کرنی ہے میرے پاس جو پی ایل سی ہے وہ ایل ایک سی پیو ہے اور اس کے بعد پی ایل سی کی ٹائپ تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہیں وہ بیکن نے بنائی ہوئی ہے تو میرے پاس LX3 بھی ہے اس کو OK کریں گے یہاں پہ پوچھ رہا ہے پروگرامنگ لینگویج کون سی تو اس نے صرف ایک ہی پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کیا وہ ہے لیڈر اور اس کو یہاں پہ کریں گے OK تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ویکن پی ایل سی کا جو سافٹور ہے وہ اوپن ہو چکا ہوئے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو ویکن پی ایل سی کو اس سافٹور کے ساتھ ویکن پی ایل سی ایڈیٹر کے ساتھ کیسے کروانا ہے تو سب سے پہلے میں اپنی جو USB کی کی بل ہے وہ اپنے سسٹم میں لگا لوں گا تمہاری بل جو ہے وہ سسٹم میں لگ چکی ہوئی ہے اس کے بعد یہ آپ کو ایک سیٹنگ کی اوپشن نظر آرہی اس کو کہتے ہیں ٹرانسفر سیٹ اپ اس کو اوپر ڈبل کلک کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ ریٹیل بتا رہا ہے کہ USB 6 اور اس کی hub 5 جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا کنیکشن ٹیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے آپ کنیکشن ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پہ میسج آئے گا سیکسیسفولی کنیکٹ بھی دل ایکس 3 بھی یہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو سافٹور ہے وہ ال ایکس 3 بھی کے ساتھ سیکسیسفولی کنیکٹڈ ہو چکا ہوئے اس کو اوکے کریں گے یہاں سے اور اس کے بعد یہاں سے پھر اس کو اگل اوکے کر دیں گے یہ ہمارا جو سافٹور ہے وہ پی ایل سی کا وہ پی ایل سی کی ہارڈ ویر کے ساتھ کمینیکٹڈ ہو چکا ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کے اندر ہم نے ریڈ جا رائٹ کرنی ہے تو یہ میں نے سنپل جو ہے وہ ایک کنیکٹ لگایا ایم زیرو اور ساتھ اس کے میں ایک آوٹ پوٹ لگا لیتا ہوں وائے زیرو ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسے کریں گے کمپائل تو یہ کمپائل ہو چکا ہوئے میسیج آئے اوکے کر دیں گے اور یہی آپشن آ رہی ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ اسے پہلے سب سے پہلے سیو کریں تو میں ٹیسٹ پروگرام کے نام سے سیو کر لیتا ہوں اسے لوکیشن اسے دے دیتے ہیں ڈیسٹاپ کی اور یہاں پہ کر دیتے ہیں سیو اسے اور یہ دو آپشن ہیں رائٹ ٹو پی ایل سی اور ریٹ فرام پی ایل سی تو ہم پی ایل سی کے اندر رائٹ کریں گے اور اس کو کریں گے یہاں سے کلک تو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کا رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے لکھا کہ پیرامیٹر پلس پروگرام رائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو سیلیکٹ ہو چکا اور اس کے بعد اسے کریں جی اگزیکیوٹ یہاں سے تو میسیج آگے وہ کہتے ہیں جی آفٹر سٹاپ ریموٹلی کانٹینیو تو اگزیکیوٹ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو پی ایل سی ہے وہ رن موڈ کے اندر آپ اسے سٹاپ کریں تو جی میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں بٹن دکھایا اور یہاں سے یس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پروگرام جو ہے وہ پی ایل سی کے اندر رائٹ ہونا شروع ہو گیا تو میسیج آگے ہے کہ رائٹ ٹو پی ایل سی کمپلیٹ یعنی پی ایل سی کا جو پروگرام ہے وہ رائٹ ہو چکا ہوا ہے یہاں سے کریں گے آپ اسے کلوز کلوز کرنے کے بعد اگین جو ہے ہم اسے یہاں سے رن کر دیں گے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ پی ایل سی کے اندر جو ہے وہ لوڈ ہو چکا ہوا ہے بڑا ہی سیمپل میتھڈ ہے یہ نہیں پروگرام کے ساتھ پی ایل سی کو کمیونیکیٹ کروانا اور کمیونیکیٹ کروانے کے بعد اگین جو ہے وہ پروگرام رائٹ کرنا ہے اس کے اندر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیسن کے اندر اس کے فردر جو سوفٹور کی ڈیفرنٹ ڈیٹیلز ہیں کمانڈ رائٹ کرنے کا میتھڈ اور کمپلیٹ جو ہے پروگرامنگ ڈیٹیل انشاءاللہ میں سٹیپ بھائی سٹیپ ڈیفرنٹ لیکچرز کے اندر آپ سے شیئر کروں گا میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے آپ اندرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اس سے ریٹڈ کوئی بھی کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ ہم سے پوچھ رکھتے ہیں ویور اس کے لابے ہمارے پاس ویکن پی ایل سی کا کمپیٹ سٹاک آویلیبل ہے اس کے ڈیفرنٹ سائزز کے سیدیل اور اس کی ایچ ایم آئی اور اس کے ساتھ اس کے تمام اینالاوگ انپوٹ اٹھوٹ موٹیوز انٹرسٹلی کانیڈیڈڈینڈڈ جو ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھینکیو سو ماجھ دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ